نمسکار میں ہوں رجت رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائرل ہریانہ دوستو ایک بڑی دکھت خبر اس سے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک گڑیا آپ کی سکرین پر ہے اور آپ دیکھ لیجئے اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہے ہاتھوں میں مہندی ہے اور اب ایک اور چیز میں ایک تصویر اور آپ کو دکھا دوں دیکھئے گھر پر جو سزاوٹ ہے وہ پوری ہو چکی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی رو رہے ہیں دیکھ لیجئے جس گھر میں خوشیوں کا عالم تھا ہر کوئی خوش تھا لیکن اچانک یہاں پر ماتم چھا جاتا ہے کل اس گڑیا کی بارات آنی ہے لیکن آج ان کے پتا کا سو جو ہے وہ نہر میں ملتا ہے تو اپنے آپ میں ایک بڑی دکھت خبر ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ گمسم ہے بٹیا اور دیکھ لیجئے ہاتھوں کی مہندی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھوں میں مہندی جو ہے لگ چکی ہے اور سبھی یہاں پر رشتے دار تک سبھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں ایک اور بیٹی کو آپ دیکھ لیں ایک اور بیٹی کو آپ دیکھ لیجئے یہ بھی کافی گمگین یہاں پر ضرور دکھائی دے رہی ہیں سبھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی مہلائیں یہاں پر ہیں اور رشتے دار یہ تک جو ہے سادی کے لیے یہاں پر پہنچ چکے تھے یہ بیٹی آپ کی سکرین پر ہے یہ بڑے سپنے سنجھوئے تھے کتنی خوشی اس گھر میں تھی کہ سادیاں یہاں پر ہو رہی ہیں کہ اس بیٹی کی سادی تھی کب گئے تھے پیتاپ کے گھر سے شام ساری شیب شام کو گئے تھے کچھ کہہ کے گئے تھے وہ یوپی سے آئے تھے بس وہ ساتھ کے ساتھ ان کا فون آیا وہ ساتھ کے ساتھ چلے گئے یوپی گئے تھے کارڈ دینے کے لیے اس کے بعد جو جہاں پر میری شادی ہونے والی ہے انہوں نے پاپا سے زور دبرستی کر کے یہ کلوایا کہ برات لے کے مطانا برات لے کے مطانا اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ شام سے پھر ملے ہی نہیں ایک بار فون کا لگا تھا ان سے بات کری وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے ان سے پوچھا ہم نے پاپا کچھ دکھت ہے انہوں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی تھے جنہوں نے انہیں کٹ نیپ کیا تھا برات لے کے مطانا کس نے ملوایا یہ یہ شیکپورا گاو میں رہنے والے سنجے اور پردی کیوں ملوایا انہوں نے کیونکہ انہیں مجھ سے شادی کرنی تھی تو میں نے زبردستی انہوں نے کرنا چاہتے تھے تو میں نے منہ کر دی تھی شادی کے لیے اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آرتے کی شادی ہم نہیں ہونے دیں گے جی انہوں نے پہلے فون پہ پہلے ان کی چالس تک انہوں نے پاپا کو بہلا لیا تھا تو پاپا نے میرے سے کہا تو میں نے منہ کر دیا ساف ساف تو بس اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں ہونے دیں گے پہلے پاپا کو انہوں نے گھر بھولا کے دھمکی دی پاپا نے یہ بولا اگر جو تمہارے میں دم ہوگا تو تم روک لینا تو انہوں نے پاپا کو بہلا کے فسلا کے جو بھی کر کے اپنے پاس بولایا اور مطلب رات سے ہی وہ گمشود آئے صبح یہاں پہ ملے تو فیر کی ٹائم یہاں پہ ملے بلکل جی ہونی چاہیے برنہ آج میں ہوں تو کل کوئی اور بھی ہوگا زبردستی شادی تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے آپ دیکھ لیجئے اور یہ ہی ان کی پتنیاں جی کیا کہہ رہے ہیں جی میرے میرے جی رسے دے کیسل پولیس بھی آپ تک سپوڑ نہیں جی میں رات کے دھائی بجے وہاں میرے پرواز سارا بٹھا ہوا تھا کوئی کروائی نہیں ہوئی سار ہمارے بھی کہ لیکن جی آپ کوئی کیا آنے والا تھا سار کوئی آپ تک کوئی جواب پولیس ڈھونڈ نہیں رہی کچھ نہیں اب جا کے پتہ لگا کہ ہاں بھئی یہ تو بلکل گھر کے پاس ہی ڈیڈ بوڈی ملی ہے یہ میرے بیٹی ہے یہ گئی تھی صبح صبح اپنے چاچو کیا پتہ چاچو کو یہاں تو یہ چاچو کو کلے گئی یہی لڑکی نے بتایا کہ چاچی وہاں تو چاچو پڑے ہوئے ہیں سار بعد میں ہمیں پتہ لگا کی پھر میں نے پہچانا پولیس آ چکی تھی سر میں نے ہاتھ پڑے ہوئے ہیں کہ یہ پہچانتے ہوگا کہ آپ ان کا چہرہ اوپر کیجئے آپ سے ہوئی کبھی ایسے بات کی شادی کرنی ہے ان سے جو بتا رہے چاہتے ہیں جی 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 آپ نے ہاں کری ہے جی میں نے نہ کی ہے تو جو بردستی سادی کیوں کرنا چاہتے تھے ان کی عمر بھی اتنی زیادہ تھی جی پتہ نہیں میرے پتی کو کیا کھلا رکھا تک پیر میرے ہزبن کو کابو میں دے وہ یہاں آتے جاتے تھے نہیں کبھی نہیں آتے تھے وہ ہزبن فون سے بلاتے تھے اور ہزبن نہیں جاتا تھا میں پھر بھی مان گئی میں کہا کوئی بہن میری بیٹی کی سادی نہیں میری بہن اٹھائیس سال کی ہو گئی اس وہ لیک دونوں کی جوڑی صحیح ہو جاتی تو میں ہاں جی رات دھمکی آئی تھی تو دیکھ لی جی یہاں پر پورا پریوار یہ یہاں پر آروپ لگا رہا ہے اور ان کا سابطور سے ایک جو معاملہ نکل کر آیا ہے کہ کوئی چالیس سال کا سکس ہے جو اس بٹیا سے سادی کرنا چاہتا تھا جبردستی سادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے صاف صاف بول دیا تھا کہ وہ سادی نہیں ہونے دے گا ان کا آروپ بھی ہے کہ جبردستی جو ہے وہ سادی کرنا چاہتا تھا اور فون کر کے ان کے پتا کو بلائی جاتا ہے اور ان کا صبح ان کے گھر کے ہی پاس ایک نہر میں برامد کیا جاتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس پریوار پر کیا بھیت رہی ہوگی دوستو آپ دیکھ لیجئے صبح بارہ آتانی ہے اور یہاں پر اب جو یہ حال ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایک اور بٹیا کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا ایک اور بٹیا یہاں پر ہے وہ آپ دیکھ لیجئے جی ساتھ مینے پہلے ہوئی ان کی تو یہ ان کی بیٹی ہے تو یہ انہی کی بیٹی ہے آپ دیکھ لیجئے ان کی بھی سادی کو صرف اور صرف سات مہینے ہوئے ہیں دیکھ لیجئے یہ بھی یہ بھی جو ہے آپ یہاں پر ایک دم سے گمسم بیٹھی ہوئی ہے اور جو پورے پورے پریزن ہیں رشتے دار ہیں سبھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ اس پریوار کے ساتھ کیا کچھ بیٹ رہی ہوگی آپ سے کچھ بات کی تھی آپ کے پیتا نے ہاں کی تھی کیا کہہ کے گئے تھے فون پہ کی تھی بتایا تھا کچھ انہوں نے کچھ نہیں بتایا کہتے ہیں میں باہر ہوں ضروری کام پہ ہوں بس فر فون کسی نے چھین لیا تھا ہمارے کو آواز آئی تھی کسی نے فون چھین لیا ہمارے کو ایک دم سے آواز آئی اور فون کٹ آنا اس نے کہا اگر بس بود بود کر لی دنے ایک دم صنح کا فون چھین کے ٹھر فون کار دیا پھول کٹ دیا کسی نے پھول کسی نے ہن سے فون چھین لیا کارواہی ہونی چاہیے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے بلکل کاروائی یہاں پر ضرور ہونی چاہیے آپ خود دیکھ لیجئے کی کیا کچھ جی بیٹی لکھاو جو بیٹی آکی مان دی ہی بھی ہماری نیر ہوگی ہے تو ہم بیٹی کیسے پڑھائیں گے کیسے لکھائیں گے کیسے ان کی دیکھ باڑ کریں گے یہ بتاو نو جو بیٹی ہماری مان دی لگی لگای رہا گے ان کے باپ کو مار دیا گیا گر میں کوئی کمانے والا نہیں ایک پیسہ ان کے پاس نہیں دس ایک لاکھ روپے رشتہ داری میں سے لائے تھے ایک لاکھ روپے لیکن اروہ آنے لگ رہے تھے کارٹ دین لگے بیچ میں وہ ایک لاکھ روپے بھی کھوش لیا اس کو بھی جان سے مار دیا بتاو اب ہم اس کے ساتھی کیسے کریں گے بلکل آپ دیکھ لیجی اب اس پریوار میں بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بڑا نہیں رہا ہے کوئی بڑا ہے پریوار میں بھائی کتنا بڑا ہے بھائی یہ میرا ہے یہ بھائی ہے جی اور یہ بھی مائنڈیڈ یہ بھائی ہے سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں گڑیا کی ماں کو آپ دیکھ لیجیے رو رہی ہے کیونکہ اب اب جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس گھر میں خوشیاں تھی اب ماتم میں بدل گئی ہے اپیل کروں گا آپ سبھی سے کہ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور ہم پرساسن سے بھی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس بیٹی کے ہاتھوں کی اس مہندی کو آپ دیکھ لیں اور کاروائی ضرور کریں جیہاں کاروائی ضرور کریں جس نے بھی یہ گھٹنا کو انجام دیا ہے اس کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چاہیے آپ سبھی سے اپیل کی اس خبر کو ساتھ کی ساتھ شیئر